پاکستان جی ایک بہت نازک نہیچ پہ کھڑا ہے آج یہ آپ من سے لکھا والے لے یہاں سے دس قدم آگے کورم ایجنسی میں جو کورم ایجنسی ہوتی تھی پڑا چینار میں جس قسم کا تشدد ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی خطہ عرص پہ شیعہ سنی کو لڑوایا جا رہا ہے یہ عمران خان جب پرائم منسٹر تھا جب ہماری حکومت تھی نہ دہشتگر تھا نہ بم پھات رہے تھے کوئی نہ پولیس کو کوئی مار رہا تھا نہ فوج کو کوئی مار رہا تھا بارڈس کامشز ہوتے تھے اب موڈی صاحب بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ جی میں تو گھس کے مار رہا ہے آپ کو ملک میں تو پھر کورم کا ذمہ دار کون ہے کورم میں کون گھسا ہے اور جو لوگ ہزاروں سالوں سے مسلمان بھائی بھائی اکٹھے رہ رہے تھے ان کو شیعہ سنی میں کس نے بانٹا ان کا خون کیوں سستہ ہو گیا اسی طرح بنو میں جو ہوا ہے بنو میرا ووٹر نہیں تھا وہ تو سارے پی ٹی ایم کے ووٹر تھے منظور پشتین کے تھے آٹھ سے لے کے چودہ سال کے بچوں پر فائرنگ ہوئی ہے یہ کس ملک میں ہوتا ہے ابھی جو ہمارے ورکرس کی انہوں نے بات کی ہے اس پہ تو میں آتی ہوں اس پہ تو میں آرام سے بات کروں گی لیکن مجھے بتائیں ہاجی امتیاز منڈی بہاودین کے ایم اے نے ہے آپ میں سے کسی کو پتے کہ اس وقت کہاں پہ ہیں اپنے والدہ کے لیے گئے تھے ہسپتال پوچھنے کے لیے وہاں سے ان کو اٹھا کے لے گئے آپ کسی ایم اے نے کو گرفتار بھی نہیں کر سکتے جب تک سپیکر کی اجازت نہ ہو اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں دن دہارے ہمارے ایم اے نے جھنگ کے امیر سلطان ان کو اٹھا کے لے گئے مظفر گڑ کے ایم اے موظم جو تو ہی اس کو اٹھا کے لے گئے تو اگر ایم اے ایم پی اے سینیٹر سیف نہیں ہے تو میں اپنے بچارے ورکرز کا کیا رونا رہوں گی ڈاکٹر یاسمین جیل میں بیٹھی ہوئی ہے آلیا حمزہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہے اور پتے نہیں کے پاس کونسی یہ ٹائم ٹرائول مشینز ہوتی ہیں کہ ایک ہی دن میں آلیا اور سرم پانچ پانچ جگہ پہنچ جاتی ہیں گجرا والے بھی پہنچتی ہیں سیالکورٹ پہ پہنچتی ہیں اسلامباد بھی ہیں ہر جگہ پہنچ گئے ہر جگہ انپی فائی آر کٹے ہیں مجھے نہیں سمجھاتی کہ جو بائیڈن نے پاکستان کے لیے تباہی لکھی تھی یہ ہمارے والے جو ایمپورٹڈ حکومت ہے یہ کس خوش فہمی میں ہے ان کو کیا لگتا ہے کہ ہم فلسطینی ہیں ہم اتنے صابر تو نہیں ہیں ہم تو موت اور جواب دیں گے ہمارے ملک کی طرف کوئی گندی آکھ اٹھائے گا یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں کہ جی کے پی کے کو افغانستان کو دے دیں گے اور بلوچستان کو ادھر بانٹ دیں گے یہ خواب کوئی نہ دیکھے یہ یاد رکھے ہم پاکستانی تھے ہیں اور رہیں گے ہمارا صوبہ ہماری زمین ایک انچ کسی کو نہیں دیں گے آپ شیعہ سنی کیا اب ہر لڑائی کروا کے دیکھ لیں یہ ملک کئی نہیں جا رہا عمر فاروق ہو گیا اکرام کٹانا ہو گیا ہمارے جتنے میڈیا کے بچے ہیں عروبہ کمال کومل سوری جو بچی اسلامباد سے اٹھائی گئی اس کو اڈیالا جیل بھیجتی ہے اس کی حالت آپ نے دیکھی ہے اتنی سوکھی سڑی سی جان ہے اس کی بچی ہے وہ اس کا والد جیل میں رو رہا تھا اور وہ اتنی بہادر ہے وہ آگے سے کہتی ہے آپ نے رونا نہیں ہے یہ دن آگے کہ بیٹیا اپنے باپ کو کہہ رہی کہ بابا میں افغاؤ گئی ہوں ٹیررزم میں دہشت گردی میں لیکن آپ نے رونا نہیں ہے لانت ہے ایسے لوگوں پہ جو باپ اور بیٹی کے لیے یہ دن لے کے آتے ہیں آپ سب کے ساتھ یہ ہوگا جو یہ کروا رہے ہو یہ یاد رکھو یہ کوئی نہیں بھولے گا پھر بائیڈن بچانے آپ کو نہیں آئے گا بائیڈن آپ کا اتنی بڑا چاچا تھا تو کل تک آپ کا فائنانس منسٹر ناک رگڑ رہا تھا زمین پہ کہ چین نے بھی پیسے نہیں دیئے سعودی نے بھی نہیں دیئے امریکہ نے کیوں نہیں آپ کو نہیں دیئے بھائیا آپ نے تو ملک بیچا تھا باجوا کے ترو کدھر ہیں وہ اربو ڈالر جاسمان سے گرنے تھے ہم پہ مہنگی بجلی مہنگا کھانا لوگ خود کشی کر رہے ہیں بچوں کے گلے کاٹ رہے ہیں بچے بیچ رہے ہیں تیل پیٹرول رکھیں بھی اگست آتے ہیں ستمبر لگ پتا جائے گا ہر کسی کو اور یہ کس کو پکڑ رہے ہیں دیجٹل دیشتگرد کون ہے دیجٹل دیشتگرد اصلی ریشتگرد کا پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں قرمے میں اصلی ریشتگرد کا پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں بنو میں پشاور میں میرا حلقہ حسن خیل چار سی ٹی ڈی والے شہید ہوئے چار زخمی ہوئے کسی نے کچھ ان کو دیا احسان کیا ان پر کوئی پوچھنے گیا ان کے گھر کسی نے دعا کی بڑے آئے عذاب استحقام لے لے کے آنے والے آپ ہوتے کون ہے کہ کے پی میں لے کے آئیں گے کل بھی ایک جورنلسٹ ذرا فارغ سی تھی مجھے کہتی ہے کہ کے پی میں کیوں نہیں آ سکتا میں نے کہا جی سارے پاکستان میں عذاب استحقام لے کے آئیں لیکن مجھے یہ بتائیں کل ادم ارگنائزیشنز جو ہیں یعنی جو دشتگر جسے کہتے ہیں پاکستان میں دو سو پچتر سے زیادہ ہیں جو نوٹیفائی ہو چکی ہیں اس میں سے دو سو پندرہ پنجاب میں ہیں اور باقی پچاس ساٹھ کے لگ بگ جی بی گلکت بلتستان ازاد جمہور کشمیر کے پی کے سندھ اور بلوچستان میں ہیں آپ نے آپلیشن وہاں سے شروع کرے ادھر کیوں پہنچ گیا جہاں مادینیات ہوتی ہیں دشتگرد پہنچ جاتا ہے اس کو ریپورٹ کون دیتا ہے مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میرے حلکے میں کوئلہ نکلائے مجھے تو نہیں پتا تھا میرے حلکے میں کوپر نکلائے ایکن دشتگرد کو پتا تھا سی ویڈا لوکیشن پن پہ پہنچ گیا وہ یہ جو پندرہ سال ہمیں اپنی فواج قربان کی اسی ہزار لوگ شہید ہوئے جو ہمارے سیویلین شہید ہوئے وہ خون کافی نہیں تھا آپ کے لئے عمر فاروق چھوٹا سا بچہ ہے اس کے بھائی کو اٹھا کے لے گئے اللہ کا عذاب وہ جن پہ نے نہیں کیے تو پھر بھی تمیز سے باتیں کر رہے تھے آپ ہمارے بچے کو ہمارے گھروں سے اٹھائیں گے ان پہ دشتگردی کے پرچے کاٹیں گے خدا کا خوف کریں آپ خدا نہیں ہیں آپ اپنے آپ کو جو بھی سمجھتے ہوں آپ دس لاکہ جوتا پہنے ہیں بیس لاکہ آپ خدا نہیں ہیں نعوذ باللہ دریں اس دن سے قبر سے آج تک کوئی نہیں بچا اکرام کٹانا چھوٹا سا بچہ ہمارا اور یہ لوگ بے تنخواہ کے کام کرتے ہیں اگر عرشد شریف پہ کسی نے بات کی ہوتی نہ عزیز میمن ہوتا نہ یہ جو آج ہو رہے جرنلسٹ کا آنکر کا صحافی کا ایک کام ہے کہ وہ لوگوں تک سچ پہنچاتا ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہ عمران خان کو نیچے دکھانا ہے نہیں دکھا سکتے آپ کوشش بھی چھوڑ دیں یہ وہ آدمی ہے عمران خان جس کے لئے کربلا میں بھی دعا ہوتی ہے اور کعبے میں بھی دعا ہوتی ہے آپ نہیں اس کو ہرا سکتے ہار مان جائیں ایسا کوئی بندہ آیا ہی نہیں پاکستان میں قائد اعظم اور ہمارے جو تھے اس والے نا 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 عبدالسطار ایدی ان کے علاوہ سواری میری جب بڑھا پا گیا ہے میرا میمری ذرا کمزور ہو گئی ہے ان دونوں کے علاوہ کربلا اور کعبہ میں کسی کے لئے دعا نہیں ہوئی سو یہ جو زور آپ لگا رہے نا کہ عمران خان کو توڑ دیں گے آپ عمران خان کو نہیں پاکستان کو توڑ رہے ہیں بہت سکسیسفلی توڑ رہے ہیں مجھے پتائیں یہ لوئے جرگہ جو پشتونوں کا ہو رہا ہے اکتوبر میں کیوں ہو رہا ہے ابھی کیوں نہیں ہو رہا قرم میں جو حال ہے ابھی سارے کٹھے بیٹھے اکتوبر کا کس اچھے موسم میں کون جرگے کرتا ہے سخ موسم میں کریں آپ سمجھ جائیں جو اس ملک پہ اس وقت گندی نظریں لگی ہوئی ہیں ہماری جوہری ہتھیاروں پہ ہمارے صوبوں پہ ہمارے ریئر ارث منرلز پہ ہمارے سونے پہ ہمارے کپر پہ یہ آپ پہ نہیں رٹکی ہوئی آپ کو فارغ کرنا ہے فلسطین کی طرح اور بادشاہوں کو پہ دوبارہ لے کے آنے جسے ہم کہتے ہیں نیو کلونیلزم نہیں چلے گی الحمدللہ بڑے پور عظم ہے کے پی کے پہ کتابیں لکھی انگریزوں نے افغانستان کو پینتالیس سال امریکہ اور یہ باقی ڈیفیٹ نہیں کر سکے روس ملکے بھی ڈیفیٹ نہیں کر پائے یہ ہم پہ نظریں رکھ رہے ہیں خواب دیکھتے رہے ہیں خان صاحب نے مزاق میں ایک دفعہ کہا تھا کہ دو قسم کی لوگ اللہ نے بنائے ایک انسان ایک پتھان تو کیوں زور عظمائی کرتے ہیں جہاں آپ نہیں جیت پاتے ہمارا ورکر ہماری عزت ہے کل بھی ایک خاتون تھی میں نے اس کی ویڈیو دیکھی وہ مریم نواز کے ساتھ اور ایک اور ان کا ایمینے تھا اس کے ساتھ سٹیج پر کھڑے ہوئے کہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئے میں ورکر کی عزت ہے اور کہیں نہیں ہے الحمدللہ ہمارے ورکر ہمارے بھائییں ہماری بہنیں ہمارے بیٹے بوڑا بھی نکلتا ہے بچہ بھی نکلتا ہے بیوی امار کو فاروق ایباد کے بیٹے کو مار دیا خان نے اس کو میسیج بھی جوایا جیل میں کہ آپ بے شک پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئے چھوڑ دے اس نے کہا بلکل بھی نہیں سر اپنے ہاتھ سے اپنا بیٹا اس نے دفن کیا ہے بڑا دل جگرا چاہیے کہ پانچ سال کے بیٹے کو کوٹ لکپت میں سڑ رہی ہیں عمران خان اس گرمی میں اس کو اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ دے رہے ہیں اور الحمدللہ ہستا مسکراتا بادشاہوں کی طرح کہتا ہے کہ ایمان نہیں بیچ سکتا ان لوگوں نے ملک بھی بیچ دیا ملک ماں ہوتی ہے انہوں نے وہ ملک بیج ہے جنہوں نے ہمیں کوئی نہ کوئی آئیڈنٹیٹی دی کوئی پہچان دی میرے پاس تو ایک گرین پاکستانی پاسپورٹ ہے اور ایک گرین آئیڈی کارڈ ہے میں کہاں جاؤں آپ کہاں جائیں گے ہم ورکس کے لیے اس لیے بات کریں کہ یہ ہمیشہ یہ لوگ چھوٹے چیز سے شروعات کرتے ہیں بڑی چیز پہ پہنچتے ہیں کل کو سارے پاکستان کو اٹھائیں گے لیکن یہ یاد رکھیں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے مت ہمیں مجبور کریں کہ وہ راستہ لیں جن سے دشمن کو بیرونی دشمن کو خوشی ہوگی اکل کریں ہوش کے نہ خون لیں اپنی انا کو سائٹ پر رکھیں اور وطن کے لیے فیصلے کریں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں امن کے ہر فیصلے میں دوستی کے ہر فیصلے میں حیاء عزت پناہ کے ہر فیصلے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن دشمنی کریں گے تو اپنے وطن کے ساتھ کریں گے اور یہ یاد رکھیں ہمارے لیے پاکستان ضروری ہے ہر انسان سے ہر پرسنیلٹی سے ہر ادارے سے ہر ملک سے پاکستان حمالی ضروری ہے پھر جو کرنا پڑے گا ہمارے بس میں ہم کریں گے پاکستان میں پچھلے چھہتر سائل سے وسائل کی جنگ ہے قید آزم میں نے پہلے بھی کہا تھا دوبارہ کہتی ہوں پلیز ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں پاکستان کا پہلا گورنر جنرل کراچی میں اس کے لیے ایمبلنس نہیں ملتی ہے چار گھنٹے سڑک پہ تڑپتا ہے پھر اسپتال جا کے وفات ہو جاتی ہے وہ شہید تھا یہی لیاقت علی خان جس کو کہا گیا کہ آر سی ڈی سیٹو سینٹو توڑو تاکہ پاکستان میں کامیابی نہ ہے اس کو شہید کیا گیا فاطمہ جنہ جمادر ملت ہی اس کو غدار کہہ کے شہید کر دیا گیا بین ازیر بھٹو کو شہید کیا گیا اس کے والد کو شہید کیا گیا زاول حق کو مارا گیا یہ یاد رکھے یہ ملک میں پہلی رفع نہیں ہوا کہ ایک نیک انسان کو ایک وطن دوست انسان کو شہید کرنے کی کوشش ہو دوسری بات وسائل کے لڑائی تو اب سب کو پتا ہے یہ ہمیشہ سے وسائل کے لڑائی تھی یہ ہمیں کیوں انہیں کولنائز کیا تھا کیوں ہمارے سر پر برطانیہ کی بادشاہ بیٹھے ہوتے تھے یوں ان کا باپ کا ملک تھا کیا ان کو وسائل چاہیے تھا ابھی بھی وسائل چاہیے تو خود کچھ نہیں کرتے تیسری بات جو آپریشن ہوتا ہے ہمارے صوبے میں یہ فیڈرل اتھارٹیز کروا رہی ہیں ہم جنگ کسی کے ساتھ نہیں چاہتے لیکن امن ضرور چاہتے ہیں تو یہ اس پہ کوئی شک نہ ہو کہ امن کے لیے ہم پابلک ریپریزنٹریٹیوز ہیں ہم ہر حد تک جائیں گے بٹ وطن کے لیے امن امریکہ کے لیے امن نہیں اشان اللہ یہ ایک میرے سواب کے جواب دے ایک بلک نے ممران خان کو لے جانے کے لیے گرنٹر بنے لیکن بعد میں وہ ہٹ گئے اس کی کیا وجہ ہے یہ اس آپ تو جید میں امران خان سے ملتے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن عیم چی دو سوال آپ نے پوچھے ایک ڈیل والا سوال ہے اور آپ کا جو پہلا سوال تھا میں اس کا ذرہ جواب دینا چاہوں گی آپ نے کہا کہ ہم نے نو مائی کر کے فوج سے لڑائی لے لیے یہ یاد رکھے نمبر ون نو مائی امران خان اور امران خان کے کسی ورکر نے نہیں کیا جو ملا اس کو پھانسی دیں یہ لکھاوا لے اگر امران خان نے کرنا ہوتا وہ اپنے ملک پہ اٹاک نہ کرتے وہ انڈیا پہ کرتے اس پہ ہمت ہے وہ ہمارے دشمن ہیں یہ والا پرائم منسٹر فارم سینٹالیس والا موڈی ٹویٹر پہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میری انٹیلیجنس ایجنسیز گھسی ہے پاکستان میں لوگوں کو مارا ہے اور ہمارا والا اس کو اسی ٹویٹر پہ جو بین کیا ہے اس کو مبارک بات دیتا ہے کہ جب پی ایم ان گئے پہ انڈیا سے ایک میزائل پاکستان میں آکے گیرہ تھا پنجاب میں اگر آپ کو یاد ہو اور وہ نیوکلئر وار ہیڈ اٹھانے کے قابل تھا پر اس پہ نہیں تھا دون دن اس پہ فارن آفیس اسٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی امران خان نومائی کرے گا سارا جھوٹ اور ہماری لڑائی فوج سے نہیں ہے ہماری لڑائی جنرل باجوا سے ہے جس نے بائیڈن سے پیسے لے کے ووٹ اف نو کانفیڈنس کروایا پاکستان کا بیڑا غر کیا میں نے کتنی دفعہ یہ بات کی کہ اگر آپ کو امران خان سے نفرت تھی وہ پاکستان کے نفرت کیسی بن گئی خلاف آپ نے امران خان کو ہٹائے الیکشنز کراتے لے کے اپنے نالائکوں کو پھر آپ نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور کیوں جلایا ہم نے نہیں جلایا جس نے جلایا وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا آپ کو اچھی طرح پتا ہے مجھے بھی پتا ہے میرے پاس جو ثبوت ہے سن لے سن لے میرے پاس جو ثبوت ہے انشاءاللہ وہ ساری دنیا دیکھے گی وقت وقت کی بات ہے اثر کی نماز فجر پہ نہیں پڑتے دوسری بات یہ جو آپ نے کہا نا ڈیل کی بات امران خان وہ شیر کا بچہ ہے جس نے پاکستان کو مفت نمل دیا جس نے پاکستان کو مفت شوکت خانم دیا اگر وہ ڈیل کرنا چاہتا تھا تو وہ ڈاکٹر عارف علوی سے کرمنل پارڈن لے کے دو سو کیسز میں نکل آتا نہ اس کا فورن گیرنٹور ہے امران خان کا نہ اس کا کوئی لوکل گیرنٹور ہے اس کا ایک گیرنٹور ہے وہ اوپر بیٹھا ہے اور دوسرا اس کا گیرنٹور اس کی عوام جو آٹھ فروری کو نکل کے ان کا موہ توڑ دیا ان کے جھوٹے بیانیے کا اگر نو مہیں ہم نے کی ہوتی تو نو فروری کو جو نکلی الیکشن کیا ہوتا نہیں کبھی ہوتا ہی نہ عوام کو اچھی طرح پتا ہے اب آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے یہ جو آئی پی پیز کی کانٹریکٹس نکل رہے ہیں آپ نے دیکھیں کہ شریف خاندان نے زرداری خاندان نے اس جانگیر ترین نے ان باقیوں نے چینی والوں نے نمک والوں نے ٹیکسٹیل والوں نے اربو ڈالر کمائے ہیں اور ایک یونٹ بجلی کا نہیں بنایا لڑائی یہ ہے اصلی والی خان صاحب نے سب مافیا سے گریبان میں ہاتھ ڈالا ان لوگ نے اس کو جیل میں ڈال دیا اور یہ تم آپ کو پچیس مارچ دو ہزار بائیس کی بات بتا رہی ہوں کہ خان صاحب نے کہا تھا تین دفعہ میرے گھر پہ اٹیک ہوا ہے اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ فالس فلیگ آپریشن کریں گے پاکستان ہمارا ملک ہے اینٹ سے اینٹ تو یہ دوسرا بجاتا تھا زرداری پاکستان ہمارا ملک ہے یہ تو خواج عاصف کہتا تھا کہ فوج نے ہماری ہڈیوں کا پتہ نہیں سرما چوس لی ہے ہم تو سیلیکٹڈ تھے ہم کیسے نومے کر سکتے ہیں یاد رکھیں یہ چورن جو بھی بیچے گا وہ جھوٹا ہے اور اللہ کی لانت جھوٹ والنے والے پہ